آپ کی اجازت چاہوں گا ہمارا پچھلی سیشن میں وزیر اعظم صاحب نے عسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا جنابی سپیکر یہ وہ عسامہ بن لادن ہے جو پاکستان کے سیٹیزنز پاکستان کے بچے کو شہید کیے ہیں ہمارے افواج ہمارے سولجرز کو شہید کیے ہیں شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کی قتل کے سلے کے کارساز تک نائنٹی نائنٹی تھری کی ریمسی یوسف کے قاتلانہ حملہ تک عسامہ بن لادن کا القاعدہ پہ الزام ہے یہ آدمی جو آپ جن کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں وہ اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو جو دیشت گردی کے مقابلے کرتے ہوئے شہید ہوئی یہ وزیر اعظم شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کو شہید نہیں کہتا مگر عسامہ بن لادن کو شہید کہہ سکتا یہ وزیر اعظم یہ وزیر اعظم احسان اللہ احسان حکم اللہ مزود جو بھی طالبان تھے جو بھی دیشت گرد تھے بستل تھا ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا اور اب جو دیشت گرد ہے جو دیشت گرد ہے جرابی سپیکر آپ مجھے اٹراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ وزیر اعظم کا دفاع کر سکتے ہو اس نے ہمارے عوام کو انسلت کیا ہے اگر وزیر اعظم اس کر اس کر آپ پورٹ کا مینسٹر کو بٹھا دے بٹھا دے کر آپ پورٹ کا مینسٹر اس کا اپنا کے پی جی ٹرس کہتا ہے کرپت ہے اور ہی لیکچر دے رہا ہے پلیز 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 آپ تشریف پڑھ کے دیشت گردوں کے جو یار ہیں جناب سپیکر دیشت گردوں کے جو یار ہیں ایک ویڈ اس کے سر آپ تشریف پڑھ کے میں بات کرتا ہوں خوار چودری صاحب پلیز پلیز میں جو آپ دیشت گردوں خوار چودری صاحب آپ سمجھتے ہو میں عسامہ بن لادن شیر میں دونوں ساتھ سکتا ہوں ایک ویڈ آپ پلیز 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 باب روان صاحب خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں دیکھ اور ام کا خیال لکھیں کیا عسامہ بن لادن شہید ہے پلیز پلیز بلاول صاحب ایک بات ایک ویڈ دیکھ آیا ہاؤس میں ہاؤس میں ہاؤس میں ہاؤس میں موزیر آدم کو تو چھوڑ کے کسی ام اے کے خلاب بھی اس قسم کے الفاظ مناسب نہیں ہے بلاول صاحب آپ کوشش کریں بزدن لبز جو ہے نا کس قسم کے الفاظ آپ واپس لینے بزدن لبز جنابی سپیکر آپ سمجھتے ہو کہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینا اتنے تین گزرنے کے بعد بہت زہادی کرنا معافی نہیں مانگنا اس ہاؤس کا اس کرسی کا توہین نہیں ہے ہر پاکستانی کی توہین نہیں ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ہاؤس میں ہر ممبر باعزت ہے اس کے بارے میں جب بھی لفظ کو بولا جائے وہ احترام سے بولا جائے میرا باری وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی لفظ دیکھیں جنابی سپیکر آپ اس صبح سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اتنا سارا نقصان ہوا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے شہیدوں کا نادفاع کر رہے ہو اور ہمارا وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ کو ایک سپنجھ نہیں کر رہے ہو مگر ہمارے باپی پہ آپ اپنا کومنٹس پاس کر رہے ہو یہ آپ کے مرضی اس بات پہ میں اپنا تقریر مکامل کرتا جی